جی اسلام علیکم میں ہوں عاشر خان آج کی ویڈیو میں خوش آمدید آج اپریل دوہزار تئیس ہیں اور بدر بلوک ایسے گارڈنز کا میں لیٹسٹ وزٹ کرنے والا ہوں یہاں پہ اے سی ڈی اور ای یہ چار بلوکس ہیں جس کا میں آپ آ چکے اور اس میں تین بلوکس ہیں بلکل آن گرونڈ ہیں میرے اس وقت رائٹ ہینڈ کے اوپر بی بلوک ہے لیکن یہ ابھی تک لانچ نہیں ہوا لیفٹ ہینڈ کے اوپر اے بلوک ہے بلکل یہ پوزیشن والے ایریا ہے یہاں پہ گ کٹیکری ہے وہ پانچ مرلہ دس مرلہ کی کٹیکری ہے زیادہ تر اور پانچ مرلے کا پلارٹ یہاں پہ آپ کو تقریباً پچیس سے تیس لاکھ کی رینج کے اندرے ملتا ہے اور دس مرلے کا جو پلارٹ ہے وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ کی رینج کے اندرے ملتا ہے لوکیشن کے حساب سے جو مین بلوک کے پلارٹس ہیں وہ تھوڑے سے ایکسپنسیو ہیں اور یہ آگیا ہے جی راؤنڈ آبارڈ یہاں سے لیفٹ ہینڈ پہ میں جاؤں گا تو رائٹ ہینڈ کے او اوپر یہ جو آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ سی بلوک کے اندر ہیں اور یہ لیفٹ ہینڈ کے اوپر اے بلوک چل رہا ہے اس کا جو ای بلوک ہے ای فور ایلیفنٹ اس کا میپ آ چکا ہے اور اس کی ملوکیشن بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں بن رہی ہے یہ جو گھر بنا ہوئی ہے سی بلوک کے اندر ہے سی بلوک کے اندر بھی ریڈ جو ہے وہ تقریباً اے بلوک والا ہی ہے یہاں پہ کافی تعداد کے اندر گھر یہاں بن چکے ہیں انڈرگرونڈ یہاں پہ الیکٹسٹی ہے اور سیورچ ہے گیس یہاں پہ نہیں ہے ابھی کشادہ روڈز ہیں ڈیر سو فوڈ کا مین بلووارڈ ہے یہ رائٹ ہینڈ کے اوپر دیکھیں یہاں پہ بھی یہ سارے جو ہے یہ گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ جو بلووارڈ ہے جس پہ میں اس وقت موجود ہوں یہ سٹریٹ جائے گا آگے سیدھا جائے گا اور لیفٹ ہینڈ کے اوپر ڈی بلوک آئے گا رائٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ ای بلوک آئے گا یہ جہاں پہ مین بلووارڈ ختم ہوگا اس کے ساتھ ہی رائٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ ای بلوک شروع ہو جاتا ہے جو کہ انسٹالمنٹ پہ سیل ہوا تھا اور لیفٹ ہینڈ کے اوپر ڈی بلوک ہے ڈی بلوک کے اندر جو رائٹ ہے وہ تقریبا آپ کہلیں کہ چار سے پانچ لاک روپے پر مرلہ کے حساب سے رائٹ ہے وہ بھی لوکیشن کے حساب سے آن گرونڈ ہے آن پوزیشن ہے فوری آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں اس کا جو اے سی اور ڈی بلوک ہے یہ آن گرونڈ ہے یہ اس وقت میں جا رہا ہوں ڈی بلوک کے اندر اور ڈی بلوک جو ہے اس کے اندر پتھر خاکہ وغیرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سیوریج یہاں پہ انسٹال ہو چکا ہے کارپیٹ ابھی نہیں ہوئے اور نہ ہی یہاں پہ بھی جو ہے وہ سٹیل لائٹ لگی ہیں انشاءاللہ حوپسو کے بہت جلد یہ بھی کام ہو جائیں گے اس وقت یہاں سے رائٹ ہینڈ کے اوپر جو ایریا نظر آرہا ہے آپ کو یہ ای بلوک کی لینڈ ہے اور اس پہ بھی بہت جلد کام شروع ہو جائے گا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کتنی ڈیویلمنٹ ہو گئی ہے ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ڈی بلوک اندر بھی کافی گھر شروع ہو چکے ہیں یہ ایک سامنے آپ کو کھر نظر آرہا ہوگا اس کے علاوہ تمیر پاکستان نے پھر گھر شروع کیے تھے لیکن ابھی وہ رکیوں میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ پرائیویٹ لوگوں نے بھی یہاں پہ اپنے دو تین گھر شروع کر لی ہیں ڈی بلوک اندر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی گھر بن رہا ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پہ آگے بھی جو ہے وہ لوگوں نے اپنے گھر بنانے شروع کر لی ہیں ای بلوک کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ فائلز آویلیبل ہیں فور سیل فریش فائلز ہیں اس کا جو پیمر پلان ہے وہ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تین مرلہ پانچ مرلہ کی فائلز ہیں تین سال کا پیمر پلان ہے اور اگر آپ ایسے گارڈنز کا لیٹسٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کر کے آپ ایسے گارڈنز کا لیٹسٹ وزٹ کر سکتے ہیں اچھا بہت سے جو میرے ویورز ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو شیئر افکن بلوک ہے اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے تو شیئر افکن بلوک کی میں نے ریسنٹلی ایک ہفتے پہلے جو ہے وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں شیئر افکن بلوک کے اندر چار بیلٹنگز ہو چکی ہیں اور جو اس کی پہلی بیلٹنگ ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ قبضہ چھ مہینے کے اندر مل جائے گا کمپنی کی کمیرمنٹ کے مطابق یہ ہے جسارہ ڈی بلوک ڈی بلوک ایسے گارڈنز اور ڈی بلوک کے اندر جو کٹیگری ہے یہاں پہ بھی پانچ مللہ اور دس مللہ کے پلوڈ سے زیادہ تر اور کچھ لیمیٹریٹ سے پلوڈ جو ہیں وہ آٹ کٹنگ ہے ساٹھے چھ مللہ اوگارا کی یہاں پہ یہ رائٹ ہینڈ کے اوپر بھی ایک گھر شروع ہو چکے یہ دیکھیں تو یہ تھا جی بدر ڈی بلوک کا لیٹسٹ ویزٹ باقی اگر آپ جی ٹی روڈ کے علاوہ یہ جو ہے شرک پر روڈ فیس پر انٹرچینج یہاں پہ جو سوسائیٹیز ہیں رحمان گارڈن ہے نور اورچرڈ ہے یا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کلرازی گارڈن مل جاتے ہیں ان تمام سوسائیٹیز کا اگر آپ ڈیٹیل ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کر کے آپ ان تمام سوسائیٹیز کا ڈیٹیل ویزٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ وہاں پہ بوکنگ کو کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں 0300 1112613 میرا کونٹیکٹ نمبر ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بھر وقت مل سکے اور بیل آئیکن کو بھی پیراس کرنے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بھی مل جائیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم